اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطبان بن مالک انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور غزوِ بدر کے حاضر ہونے والوں میں سے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری بنائی میں کچھ فرق آگیا ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھائے کرتا ہوں لیکن جب برسات کا موسم آتا ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے وہ بھر جاتی ہے اور بہنیں لگ جاتی ہے اور میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز پڑھنے تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطبان سے فرمایا انشاءاللہ تعالی میں تمہاری اس خواہش کو پورا کروں گا عطبان نے کہا کہ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دن چڑھا تو دونوں تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے اجازت دے دی جب آپ گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے بھی نہیں اور پوچھا کہ تم اپنے گھر کے کس حصہ میں مجھ سے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو عطبان نے کہا کہ میں نے گھر میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحب باندھی پس آپ نے دو رکعت نفل نماز پڑھائی پھر سلام پھیرا عطبان نے کہا کہ ہم نے آپ کو تھوڑی دیر کے لئے روکا اور آپ کے خدمت میں حلیم پیش کیا جو آپ ہی کے لئے تیار کیا گیا تھا عطبان نے کہا کہ محلہ والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا اور مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ مالک بن دکشن یا یہ کہا ابن دکشن دکھائی نہیں دیتا اس پر کسی دوسرے نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہے جسے اللہ اور رسول سے کوئی محبت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ایسا مت کہو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود خالص اللہ کی رضا مندی حاصل کر رہا ہے تب منافقت کا الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے ہم تو بظاہر اس کی توجہات اور دوستی منافقوں ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے لا الہ الا اللہ کہنے والے پر اگر اس کا مقصد خالص اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو دوست کی آگ حرام کر دی ہے ابن شہاب نے کہا کہ پھر میں نے محمود سے سن کر حسین بن محمد انساری سے جو بنو سالم کے شریف لوگوں میں سے ہیں اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ محمود سچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم